آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو بات ہیں برائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان حصیبت میں پڑ گیا کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا بیٹا اسے اپنا چچا کی دکان پر لے جاؤ کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے رہے ہیں بیٹا وہ ہار لے کر چچا جی کے پاس گیا چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھا اور پرک کر کے کہا بیٹا ماں سے کہنا ابھی مارکیٹ بہت مندہ ہے تھوڑا رکھ کر فروف کرنا اچھے دام ملیں گے اسے تھوڑے سے روپیر دے کر کہا تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا اگلے دن سے وہ لڑکا روز مردہ دکان پر آنے جانے لگا اور وہاں ہیروں اور جوائرات کے پرک کا کام سیکھنے لگا ایک دن وہ لڑکا بہت بڑا ماہر بن گیا لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرک کرانے آنے لگے ایک دن اس کے چچا نے کہا بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت دیزی ہے اس کے اچھے دام ملنے ہیں کہ ماں سے ہار لے کر اس نے پرک کا تو پایا وہ جالی ہے وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر آ گیا چچا نے کچھا ہار نہیں لائے اس نے کہا وہ تو جالی تھا تب چچا نے کہا کہ جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جالی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا ہماری چیز کو بھی جالی بتانے لگا ہے آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے اسی لیے سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اور اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سب غلط ہے اور ایسے غلط فیمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے چلے جاتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنے رشتوں کو سچ کی پرک کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور جھوٹ سے ان رشتوں کو خراب نہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو بات ہیں برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے